بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس لیب ٹیسٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی ای وان کوانٹی فائیج جس کو کینسر اینٹیجین وانٹی فائیج کرسینوما اینٹیجین وانٹی فائیج کاربو ہائیڈریٹ اینٹیجین وانٹی فائیج کا نام دیا جاتا ہے سی اے وائن ٹوئنٹی فائیو کینسر انٹیجن کارسینومہ انٹیجن کاربو ہائیڈریڈ انٹیجن پہلی بات کہ یہ ایک پروٹین ہے جو تقریباً ٹوئنٹی ٹو تھوزنڈز امائنو ایسیڈز پر مشتمل ہوتا ہے یہ انٹیجن ایک پروٹین ہے اور تقریباً بائیس ہزار امائنو ایسیڈز پر یہ مشتمل ہوتا ہے انسانی باڈی میں فیزیالوجیکلی ریسپریٹری ٹریکٹ اور بالخصوص فیمیل ریپروڈکٹر ٹریکٹ ریسپریٹری ٹریکٹ دونوں میل میں بھی فیمیل میں بھی اور پھر بالخصوص فیمیل ریپروڈکٹر ٹریکٹ یہ جو اپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں وہاں سے اس کی ایک نومینل کمسنٹریشن نومینل کونٹیٹی سیکریریٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کا ایک فیزیالوجیکل فنکشن ہے یہ ایجسٹ بیماری کا نام نہیں ہے اس کا ایک فیزیالوجیکل فنکشن ہے کہ یہ ہماری اپیتھیلیم کو ہمارے اپیتھیلیل سیلز کو مختلف انفیکشنز اور انفلامیٹری فارن پارٹیکل سے بچانے کے لیے لبریکیشن کا کام کرتا ہے انسانی باڈی مختلف اپیتھیلیل لیئرز کو فارن پارٹیکلز کی انفیکشن اور انفلامیشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایز ای لبریکینٹ کام کر رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر انسانی باڈی میں تقریباً تھرٹی فائیو یونٹ پر ایمل تک اس کی سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے تھرٹی فائیو یونٹ پر ایمل کسی بک نے تھرٹی فائیو، فورٹی فائیو بھی لکھا ہے فورٹی سیکس تن بھی موسٹ زیادہ تر لیٹریچر میں تھرٹی فائیو ہے تھرٹی فائیو یونٹ پر ایمل فیزیالوجیکلی یہ سیکریٹ ہوتا رہتا ہے اور ایز ای لبریکینٹ کام کرتا ہے پہلی بات یہی وجہ ہے کہ اس لیمٹ میں اگر اس کی سیکریشن ہو رہی ہو تھرٹی فائیو یونٹ پر ایمل تو اس کو لیبارٹریز نیگیٹیو ڈیکلیئر کرتی ہیں کہ یہ ٹیومر مرکر نیگیٹیو ہے کیونکہ یہ نارمل ہے فیزیالوجیکل لیمٹس میں آ رہا ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ایکچولی یہ ایک پروٹین ہے پروٹین انٹیجن ہے جو بائیس ہزار امینوی ایسیڈز پر مشتمل ہیں اور ہمارے مختلف اپیچیلیل سیل سے سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور باڈی میں انفیکشیس ایجنٹس کے خلاف ایز ای لبریکنٹ کام کرتا ہے اس کو لیب انویسٹیگیشنز میں ڈیاغنوسس پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں جی اس کا سی ای وان ٹوئنٹی فائیب ترہا کے لیے سی ای وان ٹوئنٹی فائیب لیب ٹیسٹ بلائیڈ میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں سی ای وان ٹوئنٹی فائیب اب دوسری بات یہ دو سورتوں میں اس کی سیکریشن بڑھ سکتی ہے جیسے میں نے کہا تھرٹی فائیب یونٹ پر ایمل تو نارمل ہو گیا نیس دین تھرٹی فائیب تو یہ اپنی نارمل سیکریشن میں فیزیالوجیکل ہی چال رہا ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کی سیکریشنز کا بڑھ جانا دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے ون ایز کال فیزیالوجیکل سیکریشن فیزیالوجیکل کازز فیزیالوجیکل کازز این اکداریز کال پیتھولوجیکل کازز فیزیالوجیکل کازز این پیتھولوجیکل کازز فیزیالوجیکل کازز میں بینگ ایگریشن چلیری نو دیائرڈس کے مطلب نہیں اگر یہ کسی پیشنٹ میں اپنی لیمٹ سے زیادہ آ رہا ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں کہ یہ آپ کو کینسر ہے پلیز اگر کسی پیشنٹ میں اپنی لیمٹ سے ایکسیس بھی ہو رہا ہے یعنی ایکسیڈ بھی کر رہا ہے تھرٹی فائیو سے اگر یہ ایکسیڈ بھی کر رہا ہے ہم اس کو کہہ جائیں کہ آپ کو کنسر ہے تھرٹی فائیو سے ایکسیڈ کرنے کے بعد بھی ہم دو اپنینز ان میں رکھیں گے ڈائیٹ مائٹ بی فیزیالوجیکل کاز اور پیتولوجیکل کاز فیزیالوجیکل کازز میں موسٹلی فیمیل میں یہ ڈیورنگ دا مینسٹوریشن بڑھ جاتا ہے مینسٹوریشن جو مینسٹوریشن سیکل کا بلخصوص ایم فیس ہوتا ہے بریڈنگ فیس ہوتا ہے کیونکہ یہ انڈومیٹریم سے بھی سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ انڈومیٹریم پروگریس کرتی ہے مینسٹوریشن سیکل میں تو مینسٹوریشن کے دوران بھی یہ بڑھ سکتا ہے پریگننسی کے دوران بڑھ جاتا ہے کیونکہ پریگننسی میں زائیگوٹ جا کر انڈومیٹریم کے ساتھ ایم ویڈ ہوتا ہے تو اس کی سیکریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تیسرا فیمیل میں لیٹ ایج میں ایج فیکٹر میں بھی یہ تھوڑا بہت انکریز کر سکتا ہے ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ انکریز کر رہا ہے تو کہیں یہ فیزیالوجیکل قاضیس تو ہمیں نہیں مل رہے فیمیل مینسٹوریشن میں ہو فیمیل پریگنٹ ہو اولڈ ایج ہو تو یہ اس کو ہم کس آسپیکٹس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ فیزیالوجیکل قاضیس کی وجہ سے سی اے وان ٹوئنٹی فائیو ریزد ہو رہا ہے دوسرا جو ہے پیتھولوجیکل قاضیس ہے لیکن پیتھولوجیکل قاضیس میں بھی دو اسپیکٹس سامنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں پیتھولوجیکل قاضیس میں بھی دو اسپیکٹس ہیں ایک بی نائن بی نائن ایک ملیگنٹ اب اگر آپ دیکھیں سی اے وان ٹوئنٹی فائیو ریزد ہوگا تو ون تھڑ ون تھڑ قاض جو اے وہ ملیگنٹسی کینسر آ رہا ہے ایک بہت بڑا قاضیس ہم فیزیالوجیکل قاضیس دیکھیں گے پیتھولوجیکل میں آئیں گے تو بی نائن اور ملیگنٹ کو دیکھیں گے بی نائن میں عام طور پر نارمل فیمیل ڈس آرڈرز مثلا پی آئی ڈی جس کا ہم کہتے ہیں پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز یوٹرائن فائبرائٹس اوویرین سیس انڈومیٹری آسس سٹریس اس میں بھی یہ بڑھ سکتا ہے وہ بی نائن قاضیس میں آئے گا بی نائن قاضیس میں ملیگنٹ قاضیس میں پھر یہ ہوتا ہے ان کیس آف اوویرین کینسر موسٹ پروبیبلی ان کیس آف فیلوپین ٹیوب کینسر یوٹرائن کینسر بریسٹ کینسر ان کینسر میں جب یہ ٹیومرز بنتے ہیں تو بھی اس کی سیکریشن ریزد ہو جاتی ہے اب ہمیں پتہ کہ اللہ کہ سی اوان ٹوئنٹی فائیو ایک پروٹین ہے امینویس ایسٹس پر موسٹر میں جو فیزیالوجیکلی ہماری مختلف اپیٹھیلیل ٹیشو سے سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ باڈی کے لیے لیبریکیشن کا کام کرتی ہے ہاں وہ ایک سپیسفک لیمٹ ہے تھرٹی فائیو یا فورٹی فائیو یونٹ پر ایم ایل اگر اس نرمل لیمٹ کو سی اوان ٹوئنٹی فائیو کراس کرتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ دیر ایز فیزیالوجیکل کاس اور پیٹھولوجیکل کاس فیزیالوجیکل کاس میں مہنسٹوریشن پریگننسی ایج پیٹھولوجیکل کاس میں پھر ہم دو اپینین لیں گے بی نائن اور ملگنیٹ بی نائن اور ملگنیٹ یہ نارمل پی ای ڈی میں بھی تیلوک ریفلامیٹری ڈیز انڈومیٹنوسیس یوٹرین فیبرائٹ جو روپین کی ہمیں ملتی ہیں چیزیں ان میں بھی ریز ہو سکتا ہے اور سپیسیفیکلی کینسر میں بھی ریز ہو سکتا ہے اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اکثر فیزیشین اکثر گینیکالوجسٹ اس کو اوورین کینسر کے لیے ٹیسٹ کرواتی ہے ہاں یہ ڈیریکٹ یہ ایک ڈیگنوسس کے لیے اس کو ٹیومر مرکر یا بائیو مرکر کہا جاتا ہے ٹیومر مرکر یا بائیو مرکر ٹیومر مرکر یا بائیو مرکر ڈیگنوسس میں یہ اس وقت کارامد ہوتا ہے جب ابتدائی ٹیسٹ میں مثلاً کسی خاتون کا ٹرانس ویجینل الٹرساؤنڈ ہوا ٹی وی یو ایس ڈی ٹرانس ویجینل الٹرساؤنڈ ہوا اس میں الٹرساؤنڈ میں کوئی میس یا لیین سامنے آیا جو ہمیں الٹرساؤنڈ یا سیٹسکر میں لکھوتا ہے کہ میس لیین کوئی بھار کوئی گروت ایکسٹرا گروت سامنے آ رہی ہے اب اس گروت اور میس کو کنفرم کرنے کے لیے سیکنڈ سٹیپ ہے سی ای وین ٹوینٹی فائی ٹیومر مارکر اصلاً اووری کا الٹرساؤنڈ ہوا اووری میں گروت آ رہی ہے میس آ رہا ہے اب گینیکالوجس سیکنڈ سٹیپ پہ جائیں گی سی اے ون ٹوینٹی فائی فاردر ڈیاغنوس آف ٹیومر اب یہاں پر اس کا رول ہے فاردر ڈیاغنوس آف ٹیومر سی اے ون ٹوینٹی فائی چونکہ ہمارے پاس ایمیج پہلے آ چکا ہوتا ہے اس ایمیجز میں ہمیں میس گروت اور ٹیومر نظر آ رہا ہوتا ہے اس میس گروت ٹیومر کو فردر کنفرم کرنے کے لیے ہم سی اے ون ٹوینٹی فائی کریں گے لیکن اگر سی اے ون ٹوینٹی فائی ریز بھی ہے نارمل سے ریز بھی ہے تو ابھی بھی کینسر کنفرم ہے وہ بنائن بھی ہو سکتا ہے فائنل ڈیاغنوسس کینسر کی ہسٹو پیتھالوجی ہسٹو پیتھالوجی یا جو ہم فائن میڈل اسپریشن سیٹالوجی کراتے ہیں ایف این ایسی یا ہسٹو پیتھالوجی کشو بیوکسی وہ کنفرم ہمیں کرے گی کہ یہاں پر کینسر ہے یا نہیں ہے یہ ٹیومر مرکر ایک انڈیکیشن دے گا ہمیں ہاں اس نے ایمیجز کو کنفرم وہ ٹیومر ہے فردر اس کی ابھی ایویجیشن کرانی ہے کہ وہ کینسرس ٹیومر ہے یا نان کینسرس ٹیومر ہے دوسرا اس کی افادیت ایک تو ہم اس کو ڈیاغنوسس کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیاغنوسس کے لیے ایز ایس ای ٹیومر مرکر دوسرا اس کو پروگنیسس کے لیے جوز کیا جاتا ہے پروگنیس یعنی دورنگ ڈا ٹریٹمیٹ آف کینسر فرص کریں ایک شخص کو اویرین کینسر ڈیاغنوز ہو گیا اس کی کیمو تھرابی چل رہی ہے دورنگ ٹریٹمیٹ پھر سی اون ٹوئنٹی فائیو کیا جاتا ہے اگر سی اون ٹوئنٹی فائیو ڈی ٹریز ہو رہا ہے اگر میلز کیا آپ کی ٹریٹمیٹ بیٹر جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیمبر کینسر ٹریٹمیٹ کو رسپونڈ کر رہا ہے اور بیتر پروگنوز جا رہی ہے کیونکہ سی اون ٹوئنٹی فائیو ریڈیوز ہونا شروع ہو گیا ہے ایچولی اس کا رول جہاں پر دورن دی ٹریٹمیٹ ایز ایز پروگنوز اس بھی ہم اس کو آ یوز کراتے ہیں ایک ڈیاغنوز کے لیے آیا یہ ٹیومر ہے یا نہیں دوسرا دورن کینسر ٹریٹمیٹ ایک دفعہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ کینسر ہے اب اس کی کیمو تھرابیز کے دوران وقفے وقفے سے آن ایڈ آف فیزیشن سی ای ون ٹوئنٹ فائی لیول چیک کرتے رہے ہیں کہ آیا جو ٹرکمیٹ ہم دے رہے ہیں وہ پوزیٹیو سمت میں جا رہی ہیں جنرل تیسرا ہوتا ہے ریکرنسی ریکرنٹ ریکرنٹ حرص کریں ایک بندے کو آوری کینسر آوری کینسر تھا اس کی کیمو تھرابیز ہوئی وہ ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ آپ نے کبھی سی ای 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 ریکرنٹ اٹیک ہوا ہے دوبارہ پھر کینسر کا ای 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 تیم پرپس کے لیے یون کرتے ہیں ڈیاغ نوس دور ڈی ٹریٹمنٹ فار پروگنوس اس اور فار ریکرنس سی ریکرنٹ اٹیک دیکھنے کے لیے بھی سی ای 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 ریکرنٹ کی زدہ طرف آدھیت اس سے پہلے چون کہ ای میج ہو چکا ہوتا ہے سی ٹی سکین ای کرنے کے لیے سینکٹس ٹائب میں ٹیومر مارکر کر آیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی ای وان ٹوینٹی فائل کینسر انٹیجن وان ٹوینٹی فائل کارسینوجین انٹیجن وان ٹوینٹی فائل یا کاربو ہائٹریٹ انٹیجن وان ٹوینٹی فائل لیکن اس کا فیزیالوجی کل رول بھی جات رکھنا ہے کہ تھرٹی فائل تک کیوں نارمل ہے آپ کو جو بھی رپورٹ آئے گی اس پر لکھو گا لیس دن تھرٹی فائل نارمل نیگیٹیو تھرٹی فائل تک اس لیے نارمل ہے تھرٹی فائل تک یہ فیزیالوجی کلی سکریٹ کر کے اپنا فنکشن کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس سے زیادہ سکریٹ ہوگا جب یہ نیول میں انکریز کرے گا پھر ہم جائیں گے فیزیالوجی کل کاز پر اور پیتھولوجی کل کاز پر پیتھولوجی کل کاز میں پھر ہم دو ایسپیکس دیکھیں گے بینائن یا ملنگی ہے یہ اس کی اوڈیسی ایکسپینیشن ہے تک جو رسول